اللہ اکبر اللہ اکبر شوال کے روزوں کی حکمت کیا ہے کیوں کئی باتیں امام ابن رجب نے اپنی کتاب میں کہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین کی نعمت پر شکر کا اظہار ہے کہ اللہ رب العالمین جب ایک نعمت بندے کو دے تو بندے کیلئے ضروری ہے کہ اس نعمت کو پانے کے بعد اللہ کا شکر عبادت ہی کی صورت میں پیش کریں اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ دیا ہے اور یہی آیت انہوں نے پڑھی کہا اللہ نے جب روزوں کا ذکر کیا تو کہا وَلِتُقْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سورة البقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کیوں اللہ نے روزے رکھے کہ کیوں یہ سارا نظام تقوی کا اللہ نے قائم کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتُقْمِلُوا الْعِدَّةَ تاکہ تم رمضان کے روزوں کی رمضان کے دنوں کی گنتی پوری کرو نمبر ایک نمبر دو وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اور اللہ کی دیوی ہدایت پر تم اس کی بڑا ہی بیان کرو عید کے دن ہم کیا کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیرات اللہ کی ہوتی ہیں تو یہ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ تاکہ اللہ رب العالمین کی دیوی ہدایت پر تم اللہ کی تکبیر کہو اور اس کے بعد کیا کہا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اللہ کا شکر کرو گنتی پوری کرو عید کے دن تکبیرات اور اس کے بعد آخری عمل کیا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ یہ ساری نعمت اللہ نے دی رمضان جیسا مبارک مہینہ اللہ نے دیا تو اس پر تم اللہ کا شکر کرو شکر قلب سے بھی ہوتا ہے زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے اس کی ایک مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں اتنا مجاہدہ کرتے ہیں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے آپ اتنا مجاہدہ کرتے ہیں عبادت میں کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی ہے صحابہ نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ رب العالمین نے آپ کی مغفرت کر دی ہے آپ نے کیا فرمایا کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤں کیا میں اللہ کا شکر نہ کروں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو معلوم ہے کہ اللہ نے جب میری مغفرت کی ہے اس مغفرت کے شکر میں عبادت چھوڑنا نہیں ہے چل ہو گیا نہیں بلکہ اب تو شکر میں اور عبادت کرنا ہے تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عبادت کی توفیق دی اللہ نے نعمت دی اس نعمت کے شکر میں آدمی کو چاہے کہ عبادت کریں تو رمضان کا مبارک مہینہ دیا اور روزوں کی توفیق دی اس کے شکر میں پھر سے روزیں ہیں واپس تو ایک آدمی شکر کے طور پر اب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھئے فیرون سے نجات دی تو کیا کیا آشورہ کا روزہ کیا ہے وہی تو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فیرون سے نجات دی تو انہوں نے بطور شکر کیا کیا روزہ رکھا تو شکر کا ایک طریقہ یہ بھی کہ آدمی روزہ رکھے تو کہتے ہیں کہ رمضان کی نعمت پر شکر کا اظہار ایک اس اعتبار سے بھی کہ آدمی اس کے بعد پھر کچھ روزے رکھے تو یہ روزے اللہ تعالیٰ کا شکر ہیں اللہ کے شکر کا اظہار ہیں عبادت کی صورت میں